بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی زبان میں معیوسی کے لیے دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں الیأس القنوط یأس کس کو کہتے ہیں اور قنوط کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں یأس یا یأس جب استعمال کیا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے معیوس ہونا کسی چیز سے نا امید ہونا اس لئے امام راغیب اسفہانی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں جب انسان کے دل میں یہ بات آ جائے یہ چیز مجھے ملنی ہی نہیں معیوس ہو جاتا ہے اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے یأس اس معیوسی اور نا امیدی کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ یہ تیہ کر لیں اب تو اسباب بھی باقی نہیں رہے اب یہ چیز تو ملنی ہی نہیں عیز ابن عبد السلام رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اللہ کی رحمت سے معیوس ہونے کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھنا اور اللہ ذو جلال کی مغفرت کو معمولی سمجھنا کہ وہ چھوٹے گناہ تو معاف کر سکتا اتنے زیادہ گناہ کیسے معاف ہوں گے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یوں سمجھی اللہ ذو جلال کی سخاوت کی نفی ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اللہ کی سخاوت کتنی ہے اس سے جہالت جو برتا ہے وہ ناومید ہوتا ہے ناومیدی کے لئے ایک دوسرے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جب جو لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بلکل ناومید ہو جانا شدت کی مایوسی جس کے نتیجہ خود کوشیات نکلتا ہے اس طرح وہ اللہ حضور جلال سے بدزن ہو جاتا ہے کہ یہ میرا کام تو ہونا ہی نہیں ہے یہ میرے حالات تو بہتر ہونے نہیں ہے نتیجہ تن وہ اپنی جان کی بازوی لگا دیتا ہے خود کوشی کر لیتا ہے اور آپ جانتے ہیں خود کوشی کرنے والا جہنم میں جائے گا خالدن مخلدن فیہاں ابدا لفظ بہت بڑے اللہ کی رسول نے استعمال کر دی اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس لئے امام ابن العسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قنوت جو ہے یہ یعصے بھی بڑی ناومیدی ہے اور بعض علماء نے اس کی تعبیر کی ہے القنوت شدت اليعصی من الخیر خیر کی امید اس قدر توڑ بیٹھنا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ قنوت یہ معیوسی یہ ناومیدی ایسی ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے قتل تک لے جاتی ہے اللہ حضور جلال ہمیں محفوظ فرماتے ہیں آپ اہل علم ہے یاد رکھیے گا کہ دو قسم کی ناومیدی یہ نکال دے ہیں باقی ہر قسم کی ناومیدی گناہ ہے لیکن دو قسم کی ناومیدی آپ کے اندر بھی ہونی شاہی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ناومیدی تو گناہ ہے تو کیسے ہونی شاہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں رہنمائی کی ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے علم نی یا رسول اللہ و اوجز اللہ کے رسول صلی اللہ مجھے کچھ سکھا دیجئے لیکن مختصر سی بات سکھائیے گا قال اذا قمت فی صلاتک فصل صلات مودع اگر مختصر نصیحت چاہتے ہو تو نماز جب بھی پڑھو الودائی نماز سمجھ کے پڑھو وَلَا تَتَكَلَّمْ بِكَلَمٍ تَعْتَذِرُ مِنْ کبھی ایسی بات کرو ہی نہ جس کی بات میں معذرت کرنے پڑے وَأَجْمِعِ الْيَأْسِ عَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ان کے پاس مال ہے ان کے پاس کچھ اور صلاحیت ہے اس سے ٹوٹلی مایوس ہو جاؤ کہ یہ نہیں دے سکتے دینے والا وہ ہے یہ مایوس ہی تو ہونی شاہی ہے اسی کو کہتے نا مخلوق سے نہ ہونے کا اور اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین کر لینے سے انسان کی صحیح زندگی بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے جب خطبہ دیتے تو ممبر پر یہ کہا کرتے تھے اِنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ وَإِنَّ الْيَأْسَ غِنًا جو شخص جتنا تمہ کرتا ہے تمہ خور ہوتا ہے اتنا فقیر ہوتا ہے اور جو شخص لوگوں کے بارے میں معیوس جتنا ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں ملنا اللہ نے دینا ہے اللہ اتنا ہی اسے غنی کر دیتا ہے سیدنا عمر نے کتنی بڑی بات کہا دی بندہ جب بھی کسی چیز سے معیوس ہوتا ہے اللہ اس چیز سے اسے مستغنی بنا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری چیز کی بھی رہنمائی دی ہے کہ انسان کو وہ بھی معیوسی ہونی چاہیے کون سی معیوسی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کتنی آیات نازل کی ہیں جس میں عذاب کا تذکرہ ہے بڑی بڑی وعیدیں سنائی گئی ہیں اور ایسا انسان جو گناہوں میں اٹا ہوا ہے اور گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ امید لگائے بیٹھا ہے توبہ بھی نہیں کرتا ایسا شخص جس کو اللہ کا خوف ہی کوئی نہیں ہے اس کے سامنے عذاب کی آیتیں اس کے سامنے وعید کی آیتیں بیان کرنا اور پھر اسے مایوس کرنا کہ جو تم سوچے بیٹھے ہو اس سے مایوس ہو جاؤ یہ بھی مایوسی جائز ہے تاکہ حق کی طرف پلٹ کے آجائے علیہ ابن زیاد جن کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں وہ جب آگ کا تذکرہ کرتا تو کسرت سے آگ کا تذکرہ کرتا کہ جہنم اور جہنم کئی عذاب جہنم کئی عذاب ایک شخص نے کیا کہا تم کیا ہر وقت میں ڈراتے رہتے ہو جہنم جہنم کی بات کرتے ہو دیکھو قرآن نہیں کہہ رہا قل یا عبادی جہنم جہنم کر رہا پلٹ نہیں رہا لوٹ نہیں رہا وہ تو جہنم ہی جائے گا تو مثلا میں چاہتے یہ ہو کہ گناہ بھی کرتے جائیں پھر بھی جنت کی خوشخبریاں ہی ملیں نہیں قرآن کو پڑھ کے دیکھو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبشراً بنایا ہے بشارتیں دینے والا جنت کی جو نیکیاں کرے گا نظیرہ اور منظر بنایا ہے اللہ کی رسول کو جہنم سے ڈرانے والا جو گناہ کرے گا تو ایسی کیفیت میں بھی انسان کو یہ مایوسی جو ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں اس کو واپس پلٹنے کے لیے فائدہ دے سکتے ہیں